بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ شیخ رشید یہ خلاف کراچی میں بھی ایک اور مقدمہ درج مقدمہ بلاول بھٹو کے خلاف غیر اخلاق زبان استعمال کرنے پر درج کیا گیا شیخ رشید تھی گرفتاری کے لیے پولیس پارٹی تشکیل دے دی گئی ہے جبکہ پولیس پارٹی کو گرفتاری کے لیے منظوری دے دی گئی ہے خصوصی پولیس پارٹی شیخ رشید کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ ہو چکی ہے تو شیخ رشید کے خلاف کراچی میں بھی ایک اور مقدمہ درج کیا جا چکا ہے اسی حوالے سے مزید جانے کے اپنے نمائند نویت کمال سے نویت کراچی میں ایک اور مقدمہ درج کر دیا گیا ہے کیا اطلاعات ہے کب تک کراچی منتقل کیا جائے گا جی بالکل جو پولیس پارٹی ہے وہ راور پنڈی کے لیے روانہ ہو چکی ہے جو اس کے لیے قانونی عمل ہے پہلے وہ مکمل کیا جائے گا اسلام آباد پولیس سے رابطہ کیا جائے گا جو مقامی عدالت ہے اس سے جو ہے ان کا جو ہے رہداری ریمان لیا جائے گا اگر اسلام آباد پولیس ان کو حوالے کرتی ہے تو ان کو وہاں کی مقامی عدالت میں پیش کرنا ضروری ہے اور عدالت سے بھی اجازت لینا ضروری ہے کہ یہ کراچی کے ایک مقدمے میں پولیس کو مطلوب ہے ان کے خلاف یہ الزام ہے اور اس میں جو ہے پولیس ان کو تیبیر میں لینا چاہتی ہے اگر وہاں سے ان کو اجازت ملتی ہے تو ان کو جو ہے کراچی لائے جائے گا پیپلز پارٹی کے کماری کے نائب صدر ہیں جن کی جانب سے یہ مقدمت دج کرایا گیا خدا پکش اس مقدمے کے مدعی ہیں ان کی جانب سے یہ موقع سے اختیار کیا گیا ہے کہ شیخ نشید کے متعلق انہوں نے سوشل میڈیا پر یہ ایک ویڈیو دیکھی جس میں بلاوال بھٹو زرداری جو پاکستان کے وزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں ان کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کی گئی جس سے کارکنان کی دل آداری ہوئی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اپڈیٹ کریں کہ امران خان کا قومی اسمبلی کے زمنی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق امران خان کے بجائے پی ٹی آ کے سابق ارکان اسمبلی ہی انتخابات لڑیں گے چہمین تریک انصاف نے موجودہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر فیصلہ تبدیل کیا ہے الیکشن کمیشن نے تین تیس زمنی انتخابات کے حلقوں میں سولہ مارچ کو الیکشن شیڈیول جاری کر رکھا ہے تو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ امران خان کا قومی اسمبلی کے زمنی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ امران خان کے بجائے پی ٹی آ کے سابق ارکان اسمبلی ہی انتخابات لڑیں گے جبکہ چہمین تریک انصاف نے موجودہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر فیصلہ تبدیل کیا ہے ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے تین تیس زمنی انتخابات کے حلقوں میں سولہ مارچ کو الیکشن شیڈیول جاری کر رکھا ہے آپ کو بتائیں کہ امران خان کا قومی اسمبلی کے زمنی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید جانے کے اپنے نمائندے عمر جٹ سے عمر پاکستان تریک انصاف کی پارٹی پالیسی میں تبدیلی آئی ہے آگاہ کیجئے گا تین تیس زمنی انتخابات کا اعلان ہوا تو اس وقت اسد عمر نے میڈیا نے یہ اعلان کیا تھا کہ امران خان ان تمام تین تیس حلقوں پر الیکشن خود کانٹیسٹ کریں گے لیکن اب جو سیاسی صورتحال ہے اور اس کے بعد جو عدالتوں میں چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کے بعد پاکستان تریک انصاف نے اپنی جو سٹیٹیجی ہے اس میں تبدیلی انہوں نے لائی ہے اس میں جو پی ٹی آئی ہے اس کا موقف پہلے تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ امران خان اب ان تین تیس انتخابی حلقوں میں الیکشن خود کانٹیسٹ نہیں کریں گے بلکہ پاکستان تریک انصاف کے جو مقامی رہنمائی ہیں جنہوں نے پہلے دوزار اٹھارہ میں ان انتخابی حلقوں میں سے الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا اب وہ اس پر الیکشن لڑیں گے اور ان کے حوالے سے ٹکٹوں کا جو تقسیم کا نظام ہے جو عمل درامت ہے وہ کیا جائے گا اب اس میں دو چیزیں ہیں پاکستان تریک انصاف کا اس حوالے سے موقف یہ ہے کہ امران خان ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان تریک انصاف کا یہ سوچنا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر بنانے کی تگدو میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے زیادہ سے زیادہ ارکان پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوں تو اس تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ امران خان ان تیسی سلکوں میں الیکشن نہیں لڑیں گے بلکہ پاکستان تریک انصاف کے کینڈیڈٹس ہوں گے جو کانٹیسٹ کریں گے لیکن دوسری جانب اگر سیاسی صورتحال دیکھی جائے اور عدالتوں میں امران خان کے خلاف مقدمات دیکھے جائیں تو دو مقدمات تو ایسے ہیں جن پر امران خان پر جو ناہلی کی تلوار رکھ رہی ہے جس میں ایک توشہ خانے کا کیس ہے جو الیکشن کمیشن کی جانب سے ہے دوسرا کیس جو مبینہ بیٹی ظاہر نہ کرنے کا معاملہ ہے ہائی کورٹ میں وہ بھی معاملہ اب نو کو اس پر سمات ہوگی منقرر ہوا ہے وہ نو کو اور فل بینچ اس پر سمات کرے گا پی ٹی آئی نے گو کہ اس پر اترازات کی ہیں لیکن بارہل یہ معاملہ اب عدالتوں میں آئے گا اور پہلے بھی جو اس پر بات ہوئی ہے کہ یہ اب زیادہ دیر زیادہ طویل یہ مقدمات نہیں چلیں گے تو اب ان سیچویشنز کو سامنے رکھتے ہوئے پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ امران خان ہلکوں میں الیکشن نہیں لڑیں گے خود نہیں لڑیں گے امر آپ ساتھی رہے گا بیروچیف اسلام آباد عدیل وڑائچ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل عمر نے تو کچھ ڈیٹیل بتائی ہے آپ کچھ مزید سمجھنے میں ہیلپ کیجئے گا کہ اب کیا سٹیٹیجی ہے کیوں سمجھتے ہیں امران خان کیونکہ حالانکہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں پاپولارٹی بہت پیک پر ہے اب وہ الیکشن میں خود نہیں جا رہے جو اپنے باقی ان کے ورکرز ہیں ان کو اتار رہے ہیں جو امران خان کی لیگل ٹیم نے انہیں یہ بتایا ہے کہ فروری کا آخر اور مارچ یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں ان کے کیسز کے حوالے سے چار کیسز ہیں جو کہ اگرچہ وہ پاکستان تحریکی انصاف سے متعلق کچھ کیس ہیں لیکن ان کا آلٹی میٹلی جو امپیکٹ ہے وہ امران خان کے سیاسی کریئر پر پڑ رہا ہے ایک کیس جو ہے وہ تو توہین عدالت کا کیس ہے الیکشن کمیشنہ پاکستان میں یہ کوئی اتنا مضبوط کیس کے طور پر نہیں دیکھا جارہا اگر اس میں امران خان جو ہیں وہ کوئی معافی مانگ لیتے ہیں تو معاملہ ختم ہو سکتا ہے لیکن جو تیریان کیس ہے تیریان کیس میں یہ بالکل ابھی ابتدائی سطح پر ہے لیکن اس میں امران خان اس کیس کے میرٹس کی بجائے جس طرح سے اس کی جورسڈکشن کو چیلنج کر رہے ہیں اس سے کچھ قانونی ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریکی انصاف میں اس کیس سے متعلق ایک خوف پایا جاتا ہے جس طرح سے وہ جورسڈکشن کو چیلنج کر رہے ہیں جس طرح سے وہ کچھ جج صاحبان بینچ میں بیٹھنے کے حوالے سے اس کچھ کر رہے ہیں جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ تو رکن اسمبلی ہے ہی نہیں ہے لیکن پھر ساتھ ہی یہ سوال اٹھا کہ وہ رکن اسمبلی نہیں ہے اگرچہ ساتھ نشستوں سے جیتے ہوئے ہیں حلف لینا ہے مزید تینتیس حلقوں میں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں بلکہ گزشتہ روز بھی انہوں نے ایک چونتیسویں حلقے سے اپنے کاغذاتیں نامزدگی جو ہیں وہ واپس لیے تھے باقی تینتیس میں انہوں نے چھے سے آٹھ فروری کے دوران اپنے کاغذاتیں نامزدگی جمع کرانے تھے لیکن جو ٹیریان کا جو کیس ہے یہ لارجر بینچ کے پاس چلا گیا ہے لارجر بینچ نے ناؤں تاریخ کو اس کیس کی سماعت شروع کرنی ہے امران خان کے جو اترازات ہیں پہلے اس پہ فیصلہ ہونا ہے لیکن لارجر بینچ کو کیس جانے کا مطلب یہ ہے کہ عدالت یہ سمجھتی ہے بہت ہی اہمیت کا حامل یہ کیس ہے اس لیے یہ لارجر بینچ کو ریفر ہوا ہے دوسرا جو توشہ خانہ کیس ہے توشہ خانہ کیس میں امران خان پر فرد جرم سات تاریخ کو آئید ہونے جا رہی ہے اور یہ کیس جب فرد جرم کسی پہ آئید ہو جاتی ہے تو وہ ایک بڑا مرحلہ گزر جاتا ہے اس مرحلے کے بعد اس کیس کو کنکلوڈ ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا تو سب سے پہلے جو کیس کنکلوڈ ہوتا نظر آ رہا ہے وہ توشہ خانہ کیس ہے اگرچہ توشہ خانہ کیس میں امران خان نے یہ کوئی کرپشن سے متعلق کیس نہیں ہے لیکن الیکشن کی زبان میں الیکشن ایک دوہزار سترہ کی زبان میں جو کرپ پریکٹس ہے اس کو کہا گیا ہے جب کوئی شخص اپنے ایسٹس اینڈ لائیویلٹیز سے کوئی چیز چھپاتا ہے تو الیکشن کمیشن نے اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کے بعد ریفرنس جو ہے وہ ڈسٹرک اینڈ سیشن جج کو بجوایا تو ایڈیشنل جو ڈسٹرک اینڈ سیشن جج ہیں زفر اقبال اس کو سن رہے ہیں پھر پارٹی فنڈنگ کیس میں بھی امران خان نے جس نوٹس کو جاری چیلنج کیا تھا جو الیکشن کمیشن نے جاری کر رکھا تھا اس نوٹس کو چیلنج کرنے سے متعلق بھی انہیں گزشتہ روز ریلیف نہیں ملا جو کہ انہوں نے اپیل دائر کا رکھی تھی وہ نوٹس برقرار ہے دیل وڑائچ بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور عمر جڑ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے عمر آپ کا بھی بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں تیرہ سال میں خیبر پختونخہ کو ملنے والے چار سو سترہ عرب کہاں گئے اتنے پیسوں میں دس سیف سٹی بن سکتے تھے منصوبہ مکمل کیوں نہ ہو سکا آڈٹ ہونا چاہیے انہیں بھی دعوت دی جو مجھ سے ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے وزیر آزم شہداد شریف کا ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب چار سو سترہ عرب روپے آسترن یہ تیرہ سال میں یہ پینتیس چھتیس عرب بنتا ہے وہ کہاں گیا وہ ایک شڑ کے دس یہاں پر سیف سٹی سنٹر سوبے کے دوسرے شہروں میں بناتے کاش ایسا ہوتا لیکن ایسا نہیں ہوا اس کی اکاؤنٹوبلیٹی ہونی چاہیے اس کا آلٹ ہونے چاہیے میں یہاں پر بتانے چاہتا ہوں بغیر کسی قسم کی خود نمائی کے کہ اگر ہم نے سیٹڈی پنجاب میں اس وقت دھائی عرب میں بنائی فرنزک لیب جو ہے وہ بنائی تین عرب میں محفی چاہتا ہوں اور سیف سٹی چودہ عرب میں بنایا آئی ایم ایف کے ساتھ یہ شرائط ہم نے اپنا پوری کرنی ہے وہ بیونڈ امیجنیشن لیکن مجبوری اس کو کرنا ہے ہم نے ہر صورت کرنا ہے تو ان تمام مشکلات میں رہتی ہوئے بھی انشاءاللہ وفاق ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہے تو دوسر جانب پی ٹی آئی نے شہباز شریف کے جانب سے اپکس کمیٹی میں کی گئے گفتگو کی مضمت کی ہے اسد کیسر کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کو خیبر پختوں خواہ پولس کے مطالق ایسی گفتگو سے گریز کرنا چاہیے تھا دہشت گردی سے سب سے زیادہ خیبر پختوں خواہ متاثر ہوا ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کل رات مجھے آیا صادق صاحب جو فارمر سپیکر ہے اس نے مجھے کٹیٹ گیا تھا اس نے مجھے اپکس کمیٹی کیلئے دعوت دی پھر میں نے اس کے لئے جو انہار بہت لیٹ ہی تھا گیر بجے کے بعد ہی تھا تو پھر مجھے آویلیبل نہیں تھا بہرحال پھر خان صاحب سے بات تو نہیں تھی تو جو ہمارے پی ٹی آئی کی جو کہ گورنمنٹ اپی شلے جی بی کی جو ہمارا چیپ پنسٹر ہے جو پشمیر کی ہیں اور ان کو بتایا گیا کہ وہ آٹینڈ کرے کیونکہ وہ اپکس پارڈی کی ممبر تھے اور ہم نے کہا کہ جو ہماری نمائندگی ہے وہ یہ کریں گے دوسری بات میں بتاؤ کہ ایسے پارٹی ہم نہیں آ سکتے تھے کیونکہ پارٹی کے آسے جو پی ٹی ایم ہے وہ مکمل طور پر پی ٹی کے خلافے کریک ڈاؤن کر رہی ہے پی ٹی ای کے خلاف انتقامی کھروائی کر رہی ہے حکومت کے رسپانسپیریٹی ہی ہوتی ہے کہ وہ پہلے جو ایک ماحول بنا لے ایک انوارمنٹ کرے اور یہ اس وقت قومی ایک جہتی کی ضرورت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بلکل ہم قومی ایک جہتی پر بریو کرتے ہیں ہم اپنے پولیس جوانوں کے اوپر جو ایک پخر کرتے ہیں جو انہوں نے اس قوم کی لئے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں اور خیبر پختوں قواہ میں انہوں نے زبردست پرپرامشو کی ہے ویلکم بیک اپ ڈیٹ کریں کہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیرے صدارت اجلاس الیکشن کمیشنر نے پنجاب خیبر پختوں قواہ کے چیف سیکیٹریز کو طلب کر لیا ہے اجلاس پہ پنجاب اور خیبر پختوں قواہ اسمبلی انتخابات کی تیاریوں پر بریفنگ قومی اسمبلی کے زمنی الیکشن کی تظامات پر بھی بریفنگ اسی حوالے سے مزید جانی کے اپنے نمائندے وقار سید سے وقار اگاہ کیجئے گا اس اجلاس پہ رہے ہیں جو پنجاب ہے ان کی جانب سے جو سیکیورٹی خطشات کا ادار کیا گیا تھا اور جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو زمنی انتخابات کا شیڈول جاری کیا گیا اس سے مطلب الیکشن کمیشن کا جو اہم اجلاس ہے وہ ساتھ فروری بروز منگل کو طلب کیا گیا ہے چیف الیکشن کمیشنر اس اجلاس کی صدارت کریں گے جبکہ اس اجلاس میں چیف سیکسی پنجاب چیف سیکسی جو کیپی ہے ان کو طلب کیا گیا ہے اور ان سے مکمل بریفنگ طلب کی گئی ان سے اس بات پر بریفنگ لے گئی کہ امامان کی صورتحال جو اب وہ کیا ہے اور اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن کے اہم اجلاس ہوئے اس میں جو زابطہ اخلاق پر جو سیاسی جماعتوں کی تجاویز ہے ان کے ساتھ جو مشاورتی عمل ہے اس کے لیے بھی اجلاس بلانے کے لیے نو فروری کو طلب کیا ہے اور سیاسی جماعتوں کو جی سر براحال ہے ان کو جو مراصلہ ارسال کیا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ سیاسی جماعتیں جو وہ مراصلہ ساکر کیا گیا ہے وہ شکریہ وکار سیدھ ہمارے ساتھ موجود تھے آگے بڑھتے ہیں ڈالر کی بات کرتے ہیں تو ڈالر تاریخ کی بترین سطح پر ہے اور انٹر بینک میں ڈالر پانچ روپے بائیس پیسے مہنگا ہوا ہے آج کی کیا اپ ڈیٹس ہیں ہاریس زمیر ہمارے ساتھ موجود ہے ہمیں ہیڈ آف بزنس ڈیسک جیہاریس مسلسلہ جو ہے ڈالر کی جو آفلو ہے مطلعہ جو کرس کی ادائی کی ہے اس کی وجہ سے ڈالر روپے پر پریشر ہے اور ڈالر آج بلند ترین سطح پر ہے انٹر بینک میں بھی اور اوپن مارکٹ میں بھی اور یہ سلسلہ جو ہے نیکسٹ ویک بھی چلتا ہوا لگتا ہے کیونکہ نیکسٹ ویک نائنٹ کو آئی ایم ایس کی میٹنگ جو ہے وہ اینڈ ہوگی اور اس سے پہلے جو ہیں مارکٹ میں گردش کریں گے شاید پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت اور پڑے گی اور ہو سکتا ہے ٹیوزدے منڈے یا ٹیوزدے کو کوئی منی بجٹ بین آنس ہوگا تو اگر یہ سب آنانسمنٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد لگتا ہے کہ شاید روپے میں ٹھرا ہوئے ٹھیک ہے بہت شکریہ حارش سمیر آپ کا وفاقی حکومت نے این ایف سی واجبات کے حوالے سے بلوچستان حکومت کا موقف تسلیم کر لیا ہے بلوچستان کو این ایف سی واجبات کی مت میں بیس عرب روپے کی پہلی کس جاری بلوچستان کی وفاق کے ذمہ این ایف سی کے شیئر کی مت میں گزشتہ سال سے بیالیس عرب روپے واجب ادا تھے اسی حوالے سے مزید جانے گی بیوروچی کوئٹا ارفان سے ارفان آگاہ کیجئے گا عجبہ کو بلوچستان شدید مالی بوران کا شکار تھا گزشتہ کئی دنوں سے وزیر علیہ بلوچستان اور وزیر خزانہ کا بھی یہ موقف تک کہ صوبائی حکومت جو اگلے ماہ تک اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینے کے بھی قابل نہیں گئے جس کے حوالے سے وزیر علیہ بلوچستان اور صوبائی وزیر خزانہ نے وفاقی وزیر خزانہ اس حاق دار سے ربطے کی اور اسے میکنگیں کی متعدد باہران پیٹنگ کے بعد آج ہمارے ذرائے نے بتایا کہ بلوچستان حکومت کو تیس عرب روپے کی جو این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے جو پہلی قسط تھی وہ جاری کر دی گئی جبکہ صوبے کے جو بیالیس عرب روپے وفاق کے ذمہ تھے اس کے لئے پی ٹی ایل کے تیس عرب روپے بہت شکر ارفان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اس میں پی ٹی آئی ارکان سے رہائشیں خالی کروانے کا یہ معاملہ ہے سی ڈی اے پی ٹی آئی ارکین کے لاجز میں آپریشن کچھ دیر میں شروع کرے گئی تو یاسر ملک نے ہمیں جوائن کیا ہے یاسر کیا آپ بیٹس ہیں اس پر جبکہ مصافی ارکین کی پیرلیمٹ لاجز میں رہائشیں خالی کرانے کا یہ معاملہ ہے لاجز انتظامیہ نے آپریشن کے لئے فورس طلب کر لی ہے مقامی وہ بھی پہنچ چکے ہیں سی ڈی اے کے جو مجسٹریٹ ہے وہ بھی اس وقت پیرلیمٹ لاجز کے اندر موجود ہے لاجز کے اندر ایک چو بیس پلیٹس ہے ایسے ہیں جن کو خالی کروایا جانا ہے اور انتظامیہ کی جانب سے پولیس کی جانب سے اب تمام تر جو ڈی نوٹیفائی ہونے والے پاکستان تحریک انصاف کی ارکینِ قومی اسمبلی ہیں ان کو وقت دیا گیا ہے دو گھنٹے کا کہ دو گھنٹے کی اندر اندر وہ خود سے جو فلیٹ ہیں اور جو کمرے ہیں ان کو خالی کر دیں با صورت دیگر جو ہے وہ پولیس اور انتظامیہ جو ہے وہ آپریشن کرے گی تو ابھی دو گھنٹے کا وقت جو ہے وہ دیا گیا ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ طلب دی گئی ہے چیک ہے دو گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے یاسر بہت شکریہ آپ کا اگاہ کریں کہ چیف آرگنائزر مسلم لگ نون مریم نواز کی لاہور کے سابق ارکینِ پنجاب اسمبلی سے ملاقات مریم نواز کے سابق ارکانِ اسمبلی قوام کے مسائل حل کرنے کی حدائر ملاقات کرنے والوں میں ملک سیف خکر، غزالی سلیم برد بلال یاسین اور دیگر شامل ہے تو آپ کو بتائیں کہ چیف آرگنائزر مسلم لگ نون مریم نواز کی لاہور سے سابق ارکینِ پنجاب اسمبلی سے ملاقات مریم نواز کے سابق ارکانِ اسمبلی قوام کے مسائل حل کرنے کی حدایت کی گئی ہے اسے حوالے سے مزیجانی کے ڈیپٹی بیورو چیف لاہور حسن رزا سے حسن آگاہ کیجے گا برکل چیف آرگنائزر مسلم لگ نون مریم نواز شیف کی لاہور سے سابق ارکینِ پنجاب اسمبلی سے ملاقات ہوئی ملاقات کرنے والوں میں صدر ملک شیف کوکر غزالی سلیم برد بلال یاسین ملک وحی صحیح شوکت بارٹ اور بہو افتر شامل تھے مریم نواز نے سابق ارکینِ پنجاب اسمبلی کو لاہور میں فعل کردار ادا کرنے کا تاثر دیتے ہوئے کہا کہ عوام کی خدمت اور حلقہ کی عوام کے مسائل کو فوری حل کرانے میں اپنا کردار ادا کرے مریم نواز شیف کا یہ بھی کہنا تھا کہ جھوٹ پھرانے والوں کو سچائی کا آئینہ دکھائیں اور حقائق اور سچائی کے فروغ کا ذریعہ بنیں انہوں نے کہا کہ معاشرے سے تقسیم در تقسیم کو ختم کرنا اور اتحاد کے جذبوت کو جو ہے وہ برہانہ ہے گزشتہ چار سالوں کے سیاہ مرانہ دور میں بھائی کو بھائی سے لڑایا گیا مریم نواز نے کہا کہ نوجوان معاشرے میں تحمل اخلاق بائی چارے کے جذبے اپارے اور مقالمے کا جمہوری اور اسلامی طرز سمل جو ہے وہ اپنانا چاہیے اور جو وزیراعظم کی جانی سے اپوزیشن جماعتوں کو ایٹی چی میں دعوت دی گئی ہے یہ سب سے بڑی جو ہے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے